بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسز میں کمی اور دیگر امور جن کے لیے اس بجٹ میں بات کی گئی ہے ان کی تفصیل بھی آپ کو ضرور بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کفتگو کو مزید بڑھانے سے پہلے اس میں روایت گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور سیکی ٹی وی آن لائن کو سبسکرائب کر کے گنٹی کا نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ ہر اہم خبر سے باخبر رہ سکیں موزید صاحبین اکرام سال 2021 اور 22 کا سلانہ بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا جس کی منظوری بھی ہو گئی اور اس بجٹ کو ایک اچھا اور بڑا ترکیاتی بجٹ بتایا جا رہا ہے جس میں تنخواہوں سے لے کر اشیاء خردنیگ ٹیکسز میں کمی جیسے ریلیف دیے گئے ہیں جن سے یقیناً عوام کی کافی حد تک مشکلات میں کمی آنے والی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا میار زندگی کافی حد تک بہتر ہوگا اگر اس بجٹ کی تفصیل میں جائیں تو وزیر خزانہ شوقت ترین نے 8487 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کیا ہے جس میں اگلے مالی سال کے لیے 4.8% معاشی ترقی کا حدف رکھا گیا ہے اور اگر تنخواہوں کی بات کریں تو وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ کیا گیا ہے اور کم سے کم تنخواہ 20,000 روپے مہانہ مقرر کی گئی ہے سامین اکرام کرونا کی تباہ کاریوں کو دیکھا جائے جس نے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے اس کے باوجود بھی تنخواہوں میں اضافہ اور ٹیکسز میں کمی ایک خوش آئند عمل ہے جس سے جہاں سرکاری ملازمین کی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ دوسری جانب ٹیکسز میں کمی کے باعث مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا اور چیزیں سستی ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کوویڈ ایمرجنسی ریلیف فنڈ کے لیے ایک سو ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں جبکہ مقامی حکومتوں کے انتخابات اور نئی مردم شماری کے لیے پانچ پانچ ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ائر لائن کے لیے بیس ارب روپے اور سٹیل ملز کے لیے سولہ ارب روپے امداد کی تجویز رکھی گئی ہے انٹی ریپ فنڈ کے لیے دس کروڑ روپے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے چھاسٹھ ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں جبکہ بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ تنخواہدار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا سامین اکرام اشائے خردنی کے متعلق بھی اہم اعلان کیا گیا ہے خردنی تیل گی اور فولاد کی مسنوعات پر آئید اضافی فیررل ایکسائز ڈیوٹی واپس لے لی گئی ہے جس سے یقینا گی اور تیل کی قیمتوں میں کمی آئے گی اور چینی کو تھرڈ شیڈول میں رکھا گیا ہے جس سے مسنوعی طور پر شگر مافیا قیمتیں نہیں بڑھا پائے گا اور اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ میں چالیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے ترقیاتی فنڈ چھ سو ارب روپے سے بڑھا کر نو سو ارب روپے کر دیا گیا ہے کراچی بحالی منصوبے کے لیے اٹھانویں ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں اور سندھ کو بارہ ارب روپے کی خصوصی گرانٹ دی جائے گی آبی وسائل کے تحفظ کے لیے اکانویں ارب روپے رکھے گئے ہیں محمد ڈیم کے لیے چھ ارب دیامیر باشا ڈیم کے لیے تیس ارب روپے رکھے گئے ہیں کے ون کے فور اور تربیلہ کے لیے سولہ ارب روپے رکھے گئے ہیں بجلی منصوبوں کے لیے ایک سو اٹھارہ ارب روپے ہیدر آباد سکھر ٹرانزمیشن کے لیے بارہ ارب روپے رکھے گئے ہیں جبکہ اس کے علاوہ غریب عوام اور چھوٹے کاروباری لوگوں کے لیے بہت سارے آسان کرزوں کی سہولیات کے پروگرام بھی بنائے گئے ہیں اور ٹیکس نبی کمی رکھی گئی ہے موزد سامین اکرام آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکسز میں کمی کر کے مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور عام عوام اور غریب عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فرام کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے ہر صوبے کو ستائیس فیصد اضافی بجٹ دیا گیا ہے جس سے صوبائی سطح پر تریکیاتی کام کیے جا سکیں گے امید کی جا رہی ہے کہ اس بجٹ سے اب ملک میں مہنگائی کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا اور عوام کا میارے زندگی پہلے سے بہتر ہوگا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا فیلحال اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے پیاروں کا بھی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نکبان